اسلام کی ویوور امید قطعہ صاحب خیر خیالی سے ہوں گے بہت سارے آپ نے سازہ اکرام سے سنا ہوگا کہ کبوتر کی آنکھ میں لال ذرات جو ہیں ان سے پرواز میں اضافہ ہوتا ہے پرواز میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کی پیچھے لوجک کیا ہے لوجک کیا ہے کہ لال ذرات کے بغیر پرواز کا وہ لیول اچیو نہیں کیا جاتا اب جو یہ لال ذرات نظر آ رہے ہیں سفید زمین کمبینیشن یہ ہوتی ہے سفید زمین اور اوٹو موس جو ہے اس میں ذرات جیسے الگ چھ اٹھا کے رکھ دیئیں ابری آنکھ گھیرائی آنکھ کی تو آنکھ کا جو ہے یہ ذرات جو ہوتا ہے اس لیے یہ ویلیو پلے کرتے ہیں کہ کبوتر کا چونچ سے لے کے پنجوں تلک چونچ سے لے کے پنجوں تلک ہر جگہ کبوتر کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اڑنے کے لیے کبوتر کو کندوں میں بھی طاقت چاہیے ہوتی ہے اور یہ طاقت کبوتر کے ہر حصے میں اس وقت جاتی ہے جب اس میں خون کی سرکولیشن گردش ہائی کولٹی کی ہو اچھی کولٹی کی ہو اور یہ اس وقت ہائی کولٹی کی ہوتی ہے جب کبوتر کی آنکھ میں لال ذرات آئیں لال آنکھ کا کبوتر اس کی خون کی حرارت بہت تیز ہوتی ہے اس کی بلڈ سرکولیشن بہت فاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے فوری فوری جسم کے ہر حصے کو جہاں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اسے طاقت ملتی ہے اور وہ پرفارمس دیتا رہتا ہے یہ ہوتی ہے لال ذرات کی وجہ جس کی وجہ سے کبوتر پرفارمس دیتے ہیں اس لیے آپ دیکھنے کبھی بیل کچھ سفید آنکھ کبوتر آپ دیکھ لیں کشام بیٹھتا ہو نہیں بیٹھتا نظر آئے اس میں ذرات مست ہیں بغیر ذرات کے کبوتر بازی جو ہے وہ آپ شام کی پرفارمس گرم موسم کی بات کر رہا ہوں تھنڈے موسم کی بات نہیں کر رہے یا پہلے کلیر کر دوں یعنی چالیس پلس ٹمپریچر چالیس سے پچاس تک ٹمپریچر میں ان ذرات کے کبوتری برداشت کرتے ہیں پرفارمس دیتے ہیں اور اچھی کار کردی دیتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو کو پسند ہے ایک اکسٹر سسکرائب کیجئے کر لائک کیجئے جزاک اللہ